بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں نے بنایا ہے بہت مزیدار سے کریسپی سے ویجیٹیبل رولز اور بہت مزید کے لگتے ہیں یہ سپیشلی لنچ باکس کے لیے گیسٹ کے لیے یہ بہت اچھے لگتے ہیں اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا رہتا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں مزیدار سے ویجیٹیبل رول ون پین میں ہاف کپ آئل لے لیں اور سب سے پہلے ہم ویجیٹیبل ڈالیں گے گاجر گاجر لی ہے میں نے ون کپ اور ون کپ بھی شیملا مرچ لی ہے گاجر جب دو منٹ فرائے ہو جائے گی تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے شیملا مرچ ون کپ جو ہم نے لیا ہے ان کو ہم نے بہت کم فرائے کرنا ہے ون پیکٹ لیا تھا میں نے مکرونی کا جو کہ پہلے سے بوائلڈ کی ہوئی تھی ان کو اپنے ہلکا سا مکس کرنا ہے اور اس میں باقی بوائلڈ کی ہوئی ویجیٹیبل ہم نے ایڈ کر دینی ہے مٹر میں نے بوائلڈ کر کے رکھی ہوئے ہیں اور اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پٹاٹوز بھی بوائلڈ کی ہوئے ہیں اور کٹنگ کی ہوئی ہے اس کو ہم ایڈ کر دیں گے بند کو بھی ایکشلی بہت زیادہ نرم ہوتی ہے اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو لاسٹ میں میں نے ایڈ کیا ہے تو بہت کھلی کھلی سی ویجیٹیبلز رہیں گی مزہ آئے گا اور اس میں ڈالیں گے ہم اب سویا سوس ہاف کپ ٹو ٹی سپون بلک پیپر اور ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے ہم نمک نمک بلک پیپر اور سویا سوس جسٹ تری چیزوں سے بہت مزے کے جی ہمارا اس کا جو مکسچر ہے ریڈی ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کا کچھا بہت اچھا لگتا ہے ویجیٹیبلز کا رول کے اندر اور آپ لے لیں جی فریش پٹی کسی بھی بیکٹی سے اچھی فریش پٹی مل جاتی ہے آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس پیکٹ میں تقریباً سکسٹی ہوتی ہیں اور بہت اچھے سے اس کے رول بن جاتے ہیں تو جی اس کو آپ سپرٹ کرتے جائیں اور رول ون بائی ون ریڈی کرتے جائیں رول بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے سب سے پہلے آپ مکسچر لیں اور سینٹر میں اس کے مکسچر رکھ لیں مکسچر رکھنے کے بعد جو ون کورنر ہے اس کو فولڈ کریں پھر کریں آپ رائٹ کورنر کو اور پھر لیفٹ کو رائٹ اور لیفٹ کو کرنے کے بعد بعد میں اس کو آپ دوبارہ سے فولڈ کر دیں اور لاسٹ میں آپ اس کے جو کورنر ہوگا اس کو چپکانے کے لئے جوننے کے لئے اس کے انڈے کے ساتھ آپ اس کو جون لیں تو بہت اچھے سے یہ جڑ جائیں گے اسی طرح آپ تمام رول بنا لیں اور یہ جی بڑے اچھی طرح پیکنگ ٹائپ ہو جاتی ہے بڑے اچھی اس کی رول جو پیک ہو جاتے ہیں تو بڑے مزے کے لگتے ہیں تو آپ اسی طرح بنا کے رکھ لیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے کافی زیادہ بنائے تھے اور اس بہت زیادہ بنانے کے بعد اس میں سے تمام کو میں نے فریز کر لیا ہے اور اس میں سے کچھ کو جسٹ فرائی کیا تھا تو بہت مسے کا اس کا ٹیسٹ تھا فریزر میں تقریباً ون منت تو کہیں نہیں گئے تو آپ باقی فرائی کر لیں جتنا آپ کا موڈ ہے جتنا آپ کا دل گھٹا ہے تو یہ لنچ باکس کے لئے بہت بیسٹ ہے بچوں کے لئے سپیشلی بچوں کو بہت پسند آتا ہے اگر چکن نہیں ہے تو چکن ماتر اٹ کریں ویجیٹیبلز میں زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ تو آپ مجھے بتائیں آپ کو اچھی سی ریسیپی جو ہے وہ کیسی لگی لائک کریں شیئر کریں کمنٹ میں مجھے بتائیں آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی